اسرائیل غزہ میں جنگ بندی کی شرائط کے بجائے فلسطینیوں کی نسل کشی فوری بند کرنے کے اقدامات کرے عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کے خلاف غزہ میں نسل کشی کے بعض الزامات کو تسلیم کر لیا حیق عدالت نے اسرائیل کے خلاف جنوبی افریقہ کی درخواست کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا فیصلے میں غزہ میں خواتین اور بچوں کی وحشیانہ بمباری میں ہلاکتوں کا بھی خصوصی طور پر ذکر کیا گیا پندرہ ججوں نے فیصلے کی حمایت اور دون مخالفت کی ہنگامی احکامات پندرہ دو کی اکثریت سے منظور پاکستان کے جسم پر کلھارا مارا گیا ملک کا کیا حال کر دیا نہ بجلی ہے نہ گیس ہے تبدیلی کی وجہ سے روٹی اور بجلی مہنگی ہو گئی نواز شریف کا بورے والا میں جلسے سے خطاب کہا وعدہ کرتا ہوں نونلی گائے گی مہنگائی کو مٹائے گی گیس گھر گھر ملے گی حکومت ختم نہ کی جاتی تو کوئی نوجوان بے روزگار نہ ہوتا بورے والا سے موٹر وے گزارنے کا وعدہ ائرپورٹ بنانے کا بھی اندیا پرانے سیاستدانوں نے سیاست کو ذاتی دشمنی میں بدل دیا پورے معاشرے کو تقسیم کر دیا بھائی کو بھائی سے لڑایا جا رہا ہے بلاول بھٹو کا ملتان میں جلسے سے خطاب کہا ملک میں بے روزگاری اور مہنگائی کا بہران بدترین سطح پر پہنچ چکا دہشتگرد پھر سر اٹھا رہے ہیں آٹھ فروری سے اچھے وقت کا آغاز ہوگا پیپس پارٹی جیتی تو پنجاب کا وزیرعالہ جنوبی پنجاب سے ہوگا مخالف جماعتیں پنجاب میں آ کر ووٹ مانگ رہی ہیں جہاں سے آئے ہیں وہاں اسکولوں میں جانور بندے ہوئے ہیں مریم نواز کے ایک بار پھر بلاول پر لفظی بات کہا مخالفین کو جلسے کرنے میں مشکل پیش آتی ہے ہر جگہ انہیں نون لیگ کے منصوبے نظر آ رہے ہوتے ہیں نواز شریف کے کام گنوانا شروع کروں تو اگلے دن شام ہو جائے گی تکلیفوں میں گھرے عوام نواز شریف کو آوازیں دے رہے ہیں ریٹرننگ افسران اور ڈسٹرک ریٹرننگ افسران کو مجسٹریٹ درجہ اول کے اختیارات الیکشن کمیشن نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا اختیارات الیکشن ایک دوہزار سترہ کے سیکشن ایک سو تیرانوے کے تحت دیئے گئے انتخابی نتائج کے اعلان تک حاصل رہیں گے افسران خلاف عذاب تک کسی بھی عمل کا فوری نوٹس لینے کے مجاز ہوں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے